شاہین شاہ آفریدی کی ایک وکٹ نے کروڑوں روپے کما لیے اصل میں ہوا کچھ یوں کہ پہلا ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل بارش کی نظر ہوا پی سی بی کے رول میں یہ ہے کہ جب میچ ہو اور اس میں بارش ہو مطلب ویڈاوٹ کسی بول کے بارش ہو جائے تو اس کی جو ایماؤنٹ ہے وہ ریٹرن کر دی جاتی ہے ریفنڈ کر دی جاتی ہے کراؤٹ کو لیکن یہاں پہ ہوا یہ کہ صرف دو بول ہوئی جس میں ایک وکٹ بھی شاہین شاہ آفریدی نے حاصل کی بول جب ان کی بول پڑ کے اندر آتی ہے اور صحیح لیند پہ پڑے تو پھر اس کو کیلنا مطلب انسٹاپیبل ہو جاتا ہے اس کو کیلنا ایمپوسیبل ہو جاتا ہے تو اب اس ایک وکٹ کی وجہ سے پی سی بی کو کروڑوں کا فائدہ ہوا یہاں پہ میں کروڑوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں تقریباً پندرہ ہزار سیٹنگ کیپیسٹی ہے اور یہاں پہ مینیمم جو ٹکٹ کا اماؤنٹ تھا وہ تقریباً سیون فیفٹی اور میکسیمم جو تھا وہ سیون ٹو ایٹ تاؤزنٹ پر ٹکٹ تھا جو بھی ایپی باکسز تھے تو اس سے آپ خود آئیڈیا لگا لیں کہ یہ کتنی رقم بنتی ہے اور کچھ لوگوں کو یوں بھی لگ رہا ہے کہ یہ ایک دو بولے اس لیے کی کہ پیسہ حضم ہو لیکن خیر ہم تو اس سیڈ پہ نہیں جائیں گے ہم تو چاہ رہے تھے کہ کرکٹ ہو اور جو کراؤڈ وہاں پہ ویٹ کر رہے تھے کافی انتظار کر رہے تھے ان کو کرکٹ دیکھنے کو ملے ہم سب کو کرکٹ دیکھنے کو ملے لیکن یہاں پہ یہ اب انفیار ہوگا رولز تو اپنی جگہ ہیں لیکن صرف ایک وکٹ کے یا دو بالوں کے آپ پاکستانی عوام سے کرکٹ کے شائقین سے کرکٹ لور سے کروڑوں روپے وصول کرتے ہیں تو یہ میرے خیال سے زیادتی ہے اب میری یہ ریکویسٹ ہے پی سی بی سے کہ پاکستانی کراؤڈ جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ان کو یہ ٹکٹ کی جو اماؤنٹ ہے وہ ری فنڈ کر دیں اور آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ یہ عوام کی آواز بن جائے اور پی سی بی تک یہ پہنچ جائے اور جو ٹکٹ کی اماؤنٹ لوگوں سے وصول کی جا چکی ہے اس کو ری فنڈ کر دیا جائیں ہوپ فار بیسٹ کہ یہ ویڈیو پی سی بی تک پہنچ جائے اور وہ ری فنڈ کر دیں یا ہماری ویڈیو پہنچنے سے پہلے بھی وہ ری فنڈ کر دیں لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا نہیں ہے نارملی لیکن خیر ہم پھر بھی امید کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک وکٹ کے جو کروڑوں روپے وصول کیے جا رہے ہیں یہ نہ ہو اور یہ پیسے عوام کو ری فنڈ کر دیے جائے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس روڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے